سوال ہے مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں ہر انسان کو اپنی قیفیت کا پتہ ہوتا ہے یہ بالکل ایسی جیسے لکوریا کا ڈسچارج ہے تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجہ ضروری ہے اگر استنجہ کرنا ہے آپ کو تو پھر دھونے کا موقع کیوں نہیں آخر اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپارٹس جو ہیں وہ صرف کھرچنے کریدنے سے ہی یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتے ہیں جی بالکل کیا جا سکتے ہیں ایسے ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھجک آتی ہے اور بڑے ہو کے ہیں یا کچھ لکھ کر دیجئے جاکتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسٹارج بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو جو ڈسٹارج ہے اس کے لیے استنجا اور وضو دونوں ضروری ہے ایک لڑکی کی ماں نہ تھی چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی جب اس بچاری کو پیڑز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی وہ بھائی پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح تو وہ یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت embarrassment کا سبب بن جاتی ہے نا کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کا خیرقہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں سہلیوں سے پوچھتی ہیں اوروں سے پوچھتی ہیں ادھر ادھر سے کوئی ان پہ ہستا ہے کوئی مزاک اڑھاتا اور یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود ویڈ ڈسچارج میں کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے اگر آپ کوئی باہر ہو یا آپ کو فیل ہی نہ ہو دیکھئے کہ اس کیفیت کا تعلق کی فیلنگ کے ساتھ ہے اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جس نارمل بات ہے یعنی بعض لوگ سٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹی باتوں پر فیلنگ نہیں آتی ایسی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں جی ہاں جو فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہی نہیں پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تینیجر لڑکوں کو اگر احتلام ہو تو نہانا واجب ہے یہی تو اب تک رونا رویا گیا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے لیکن کتنے ہمارے تینیجرز کو پتا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کیا احتلام سوے بغیر بلکل نہیں ہو سکتا نہیں احتلام نیند کے ساتھ اس کا تعلق ہے چاہے خواب دیکھا جائے یا نہ اس کا روٹ کیا ہز جائیے اس پر ذرا احلام خواب تو اسی سے باب افتعال ہے احتلام خواب دیکھنا